اسلام علیکم عورت ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا گلفام آج میں آپ کو ملوانے والی ہوں پاکستان کے ایک ایسی خاتون سے جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پر ویٹ لفٹنگ میں اور کبڑی میں پارٹیسپیٹ کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا مزید ان کی زندگی کی کیا اچیومنٹ آئیے ہم جان لیتے ہیں انہی سے اسلام علیکم نیلم کیسی ہیں والیکم سلام میں ٹھیک تھا الحمدللہ نیلم سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے آج کل لائف جو ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے کیونکہ میری شادی جو ہے شادی سے پہلے لائف اور تھی اب جو ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے الحمدللہ میں نے سپورٹس میں دوبارہ سے اپنی انٹری کیا واپس وان اینڈا ہاف ایئرز تقریباً ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جس طرح کی میں پہلے الحمدللہ اللہ اللہ نے مجھے عزت دیوئی تھی نام دیا وا تھا کوشش ہے کہ اسی طرح جو ہے بلکہ اس سے بھی اچھا جو ہے وہ اپنا نام کروں اور اپنا بیسٹ دے سکون ہے اچھا تو یہ آپ کو شوق کیسے ہوا کہ لائک بچپن سے تو شوق نہیں ہوتا بچپن کو لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم تیچر بن جائیں ہم یہ بن جائیں آپ کو یہ شوق کیسے ہو گیا مجھے ایکچلی مجھے ایسا کوئی شوق نہیں تھا کہ میں تیچر بنوں یا کیونکہ مجھے شروع سے ہی میرا لائف سٹائل جو تھا وہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میری کٹنگ بھی بوائز کی طرح کی ہو میں ایکٹیویٹی بھی جتنی ہی کرتی تھی وہ ٹوٹلی بوائز جیسی کرتی تھی اور میرا شوق تھا کہ کچھ ایسا کروں جو ابھی تک کسی نے نہیں کیا تو الحمدللہ میں نے ماشاءاللہ سے سیون گیمز کی نیشنل چیمپین میں ہوں جس میں سائیکلنگ جمناسٹک کاراتے ووشو اور انٹرنیشنل دو گیمز کھیل چکی ہوں جو وے لفٹنگ اور کبڈی کبڈی کے ماشاءاللہ سے دو ورل کپ کھیل کے آئی ہوں یہ گیمز ایسی ہیں کہ کوئی بھی سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو لڑکیوں والی کوئی بھی گیم نہیں ہے تو بس شوق تھا کہتے ہیں نا شوق دا کوئی مول نہیں تو اسی طرح یہ ہے بس الحمدللہ میں نے اپنی گیم جو ہے وہ واپس اپنی کنٹینیو کی ہے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ اس میں بیسٹر دوں اور لڑکیوں والی شوق بہت کم ہے اچھا عورت کو بڑا ہی ایک جو ہے سنت سے نازک سے کہا جاتا ہے کہ عورت بہت نازک چیز ہے اور سج سور کے رہتی ہے آپ نہ سجی سوری ہیں نہ پھر آپ کو شوق ہے کہ نازک بن کے رہنے کا ویٹ آپ اتنے بھاری بھاری ویٹ ہوتھاتی ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ مجھے شروع سے جو تھا نا میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے کہ مجھے سج سے ہٹ کے کچھ کرنے کا شوق تھا تو وہ یہی تھا کہ ایسا کام کروں جو بھی تک کسی لڑکی نے نہیں کیا اور رہی سجنے اور سوڑنے کی بات آپ شاید سوچ نہیں سکتی کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں نے اپنے ہی ولیمے سے نیکس دے میں نے اپنی نیشنل کھیلی تھی الحمدللہ اس میں بھی میں نے گولڈ لیا تھا اور آپ کو بتا ہے شادی سے پہلے سب کی لڑکیوں کا ماند ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے پولر جانا ہے اپنے جو ہے فیشل کروانا ہے جو جو کچھ بھی کروانا ہوتا ہے لڑکیوں نے تو مجھے ایسا کچھ شوب نہیں تھا میرا ٹارگر تھا کہ میں نے جو محنت کی ہوئی ہے گیم میں میں نے اپنا وہ میڈل جو ہے وہ اچیو کرنا تھا اچھا آپ پاکستانی معاشرے میں رہتی ہیں خواتین کو یا کسی بھی لڑکی کو اس طرح کے کسی بھی شوبے میں جانے کے لیے فیملی سپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے پھر آپ نے بتایا کہ ولیمے کے فوراں بات آپ نیشنل کیلنے چلی گئی تو پھر سوسرالوالو کی سپورٹ بھی لازمی ہے تو اس حوالے سے بتائیں تھوڑا میں الحمدللہ جتنا شکر ادا کروں کام ہے کہ میری فیملی جو ہے میری فیملی میرے فادر ان لو جو ہے اور میری حس بینڈ میری پوری فیملی جو ہے انہوں نے اتنا سپورٹ کیا کہ میرے کمپیٹیشن دیکھنے کے لیے میری پوری فیملی آئی تھی میری فادر ان لو بھی آئے میری حس بینڈ بھی آئے میری ناند بھی میری جشانی سب لوگ میرا کمپیٹیشن دیکھنے کے لیے آئے تھے میں نے اپنی ناند کا ولیمہ چھوڑ دیا تھا میں وہ نہیں اٹین کر سکی تھی کہ آپ یہاں سے یہ حساب لگا سکتے ہیں کہ مجھے گیمز کا اتنا شوق اور جنون رہا ہے تو جب بھی کبھی میڈل کا مائنڈ بنا ہے صرف یہ سوچ کے کہ میں نے پاکستان کے لیے میڈل لینا ہے جی تو ناظرین نیلم جیسی خواتین مجھ اور آپ جیسی عورتوں کے لیے لڑکیوں کے لیے ایک بہت اہم مثال ہے تمام دیکھنے والی عورتیں لڑکیاں بچیاں جن میں کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو گروم کریں اپنے آپ کو گروم کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے عورت ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ